آج کس ویڈیو میں آپ کو سواگت ہے اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میشو پر اپنے پرڈکٹ کی جو ویزیبلٹی ہوتی ہوئے کیسے بڑھاتے ہیں دیکھئے پرڈکٹ کے اگر آپ کو ویزیبلٹی بڑھانی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پہلا تو ہوتا ہے پیڈ میٹھرڈ پیڈ میٹھرڈ میں تو کیا ہے کچھ نہیں ہے آپ نے بس جو آپ کے پرڈکٹس ہوں کے کٹیلوگ ہوں گے کیا ہے ایک تو چسی ہے بات ہے میں اسے کچھ خاص چیز ہے اس لنے تو آپ کو ایکیٹ چلا دیے ان سےоваکہ بڑھے گی لیکن ایک ہوتہ ہیں اس کے فریئے میٹھرڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں دو میٹھ 그러�ی کٹیلو گھر پرہ میٹھے اگر آپ کو اور تو میں پارٹسپیٹ کرنا سیکھو بنایا ہے آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ پارٹسپیشن کے علاوہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پرڈک کو اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے ابھی پرڈک کو اپٹیمائز کیسے کرتے ہیں دیکھئے عام طور پر کیا ہوتا ہے آپ کے پرڈک کی میشو پر وزیبیلٹی ہوتی ہے وہ اور e-commerce پلیٹ فارم سے تھوڑی الگ ہے فر ایگزامپل ایمیزون پر تو جو الگوریتم ہوتا ہے الگ کام کرتا ہے اس میں تو کی ورڈ وغیرہ اور یہ جو پرڈک کی ریٹنگ تو خیر اس میں بھی ہوتی ہے لیکن ایمیزون میں کی ورڈ وغیرہ ٹائٹل ڈسکرپشن وہ چیزے زیادہ مہینے رکھتی ہیں فلپ کارڈ میں آلاگ ہے اور میشو کے لیے آلاگ ہے میشو کے لیے آپ کو کہا ہے اگر آپ کے میشو میں کی لسٹنگ میں کوئی پرابلمس ہوں گی لسٹنگ میں پرابلمس ہوں گی لسٹنگ میں کچھ گلتیاں ہوں گی سنسنے آپ کی لسٹنگ ایسی ہوگی جو کبھی بھی بلوگ ہو سکتی ہے یا آپ کی لسٹنگ میں انفرمیشن ڈھنگ سے نہیں بڑھی ہوگی یا ٹھیک طریقے سے اپٹیمائز نہیں ہوگی تو آپ کی ان کا ایلگوریدم میشو کا آپ کی لسٹنگ کو پش نہیں کر پائے گا تو آپ کی لسٹنگ کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے میشو میں اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دے کے بتاتا آپ انونٹری پہ آئیں گے اور آپ کی کوئی بھی لسٹنگ ہوگی دیکھیں جب لوگ میشو کی لسٹنگ کرتے ہیں اس سٹار والی فیل ساری بھڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا کرتے ہیں بہت گلتیاں کرتے ہیں لوگ کیسے اس سٹائل کوٹ پروڈکٹ ایڈیو آپشنل ہے آپ کو لیکن ڈالنی چاہیے یہ آپشنل والی چیز بلکل ڈالنی چاہیے جتنا کیا ہوگا آپ کے سٹائل کوٹ میں آپ نے پروڈکٹ کا ایسے اس طریقے سے نام لکھیں گے پروڈکٹ نیم نہیں لکھتا ہے لیکن آپ کا پروڈکٹ نیم بلکل لکھنا ہے کسی بھی قیمت پر لکھنا ہے بھلے ایک کمپس صحیح نہیں فرمی لکھنا ہے کیوں لکھنا ہے کیونکہ آپ پروڈکٹ نیم لکھیں گے زہر سی بات ہے مان لی چاہیے آپ کا پروڈکٹ فارمل شوز ہے تو آپ لکھیں گے بلیک فارمل شوز فارمین یا پھر ریڈ ٹی شرٹ فارمین اس طریقے سے لکھیں گے تو جب آپ اس طریقے سے پروڈکٹ نیم لکھتا ہے تو یہ پروڈکٹ نیم جو ہوتا ہے میشو کا الگوریتم ریڈ کرتا ہے اس پروڈکٹ نیم کو آپ سمجھ رہے ہیں اس پروڈکٹ نیم کو ریڈ کرتا ہے پھر اچھ سے سمجھ پاتا ہے کہ آپ کی لسٹنگ کس بارے میں کس چیز میں پھر جن لوگوں نے پروڈکٹ نیم نہیں لکھا ہوگا الاپڑوائی میں تو ان کی لسٹنگوں کو پریفرینس نہیں ملے گا دوسرے نے سیم چیز رکھی ہے اس کا کیا پڑائیس ہے آپ کا کیا پڑائیس ہے کوشش کر دوسرے دور کم ہی رکھی ہے اور کوالٹی بیٹر رکھی ہے اس کے علاوہ کیا ہے یہ جتنی بھی یہ اسٹرہ والی فیلڈز ہیں اس میں صحیح سے آپ کو ڈیٹیز بڑھنی ہے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت جوڑی ہے فر ایکزامپل ایک کسٹومر ہے ایک کسٹومر ہے اس کو کوٹن کی پیوڑ کوٹن کی ٹی شٹ چاہیے یا پھر پیوڑ لیدر کا شوز چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس میں کٹ ڈال دیا بھلا آپ کا پڑک پیوڑ کوٹن نہیں ہے کوٹن بلینڈ ہے یا پھر آپ کا شوز ہے پیوڑ لیدر نہیں ہے وہ پیو لیدر وغیرہ اس ٹائپ کا ہے تو آپ کسٹومر ہے آپ کی لسٹنگ پہ پہنچ گیا اس آپ کی پڑک کی ایمیجز وغیرہ دیکھی تو اس نے کہا کی وہ چیز تو ہے نہیں جو اس میں مینشن کری ہوئی ہے تو کسٹومر آپ کی لسٹنگ پہ کلک تو کرے گا لیکن بائے نہیں کرے گا آپ سے اس سے کیا ہوگا آپ کی لسٹنگ کی جو وزیبیلٹی ہے بہت خڑاب ہو جائے گی میشو کے الگوریتم کو لگے گا کہ آپ کی لسٹنگ کام کی نہیں ہے تب اس سب کھول کھول کے دیکھ رہا ہے اور چلے جانا ہے وہ کھڑک نہیں رہا ہے تو جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں فیبرک کی فٹ کی اور یہ نیک پیٹرن وغیرہ آپ کے پروڈکٹ کیوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ڈالنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے مدد لے سکتے ہیں لیکن گلت کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے لئے ادر ایٹریبیوٹس ہیں ادر ایٹریبیوٹس میں وہ ڈال سکتے ہیں لیندھ بریٹھ وغیرہ ہائیڈ نمبر آف پوکٹس جیسے کوئی ہے آپ کے پروڈکٹ میں two pocket کا کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہا ہے تو آپ کی لسٹیں اسے دکھنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے اور سب سے جاریلی پروڈکٹ کی ایمیج بھڑی آیا آپ کو ڈالنا ہے مددہ کیچی ہو ایمیج بھڑی آؤ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا جب بھی آپ کے پروڈکٹ کی یہ ساری ڈیٹیس سہی ہوں گی تو اور سار جائے سے جائے ڈیٹیس ہوں گی ان کے الگوریدم آپ کے پروڈکٹ کو ڈیٹ کرے گا آپ کے پروڈکٹ کو پرموٹ کرے گا آپ کے پروڈکٹ پرموٹ ہوگا اس کی وزیبلٹی بڑھے گی اور اگر لوگ اس کو کھریدتے ہیں ان کو آپ کے لسٹنگ اچھی لگتی ہے ریٹ کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں پلائیز وغیرہ وہ کھریدتے ہیں تو آپ کے لسٹنگ کی وزیبلٹی اپنے بڑھتے جائے گی یہ دھیان رکھیے گا آپ کے لسٹنگ کی امیجز وغیرہ سب اچھ ہونا چاہیے گے پروڈکٹ کی قوالٹی پر اچھ ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا لوگ خریدیں گے نہیں یا خرید بلیت ریٹرن کر دیں گے اور ریٹرن کر دیا تو پھر تو بھی آپ کے پروڈکٹ کی جو وزیبلٹی کھڑا ہو جائے گی تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک نا باقی تو اور طریقے ہیں یہی پھر وزیبلٹی بڑھانے کے اس کے علا ہوا تو آج کس ویڈیو میں تیتا تھا تینکیو